سیند میں گورنر آج لگانے کی سمری وزیر آزم کو پیش کی مگر اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا حالات بہتری کی طرف آ رہے ہیں وزیر داخلہ شیخ حشید کی نیوز کانفرنس کا حادم اعتماد پر ووٹنگ کس دن ہوگی سپیکر صاحب فیصلہ کریں گے اوپوزیشن اپنا جلسہ کرے گی سرٹائیس کو عمران خان اپنا جلسہ کریں گے ملک میں سیاسی تصادم کی گنجائش نہیں افہام و تفہیم سے روٹ کا تائن کرنا چاہتے ہیں راول سنگی میں ہونے والے چاروں میچز لاہور میں ہوگی حکومت کا ہاؤس ٹریڈنگ کے خلاف صدارتی آرڈیننس لانے کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد کا واحد حل مستقل تاخیر ہے رکان کے مطلوبہ تعداد حاصل ہونے تک تاخیر کی جائیں قانونی ماہرین کا وزیر آزم کو مشورہ مراد سعید کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے صرف اپنی کرپشن بچانی ہے اسلاموفوبیا کے خلاف مقدمہ صرف امران خان نے لڑا اپوزیشن نے سندھاؤس میں رکھے گئے پی ٹی آئی ارکان کی منتقلی کا منصوبہ بنا لیا ارکان کو انی جی فائف سٹار ہوتیل میں رکھا جائے گا تین سابق وزیر آزم میدان میں آگئے پولیس گردی کی تو نتائش کی ذمہ دار امران خان اور وزیر داخلہ ہوں گے شاہد خاکان عباسی یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف کا بیان تین سو اکتہ پولیس حالکار تیس ماشت پریٹ کے لیے اسلام آباد میں موجود ہیں سندھ پولیس کی وضاحت گورنر راج کی ضرورت پنجاہ کو ہے بیس سے زائد حکومتی ارکان ہمارے پاس ہے مزید بھی آئیں گے شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں کہ آئین توڑنے والے پر آٹیکل چھے لگے گا حمزہ شہباس کی بھی حکومت پر کڑی تنقید کہتے ہیں امران خان ذہنی توازن کھو چکے ہیں دھمکیوں سے کوئی نہیں ڈرتا مرتضی بہاب یہ کہتے ہیں کہ گورنر راج نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں لگ پتا جائے گا حکومت کی ترین گروپ کو منانے کی کوششیں رنگ نہ لاسکیں گورنر سندھ کا ٹیلی فون جہانگی ترین نے نہیں سنا اپوزیشن لانگ مارچ کے لیے فرنٹ فٹ پر نون لی کا لانگ مارچ 24 مارچ کو مریم نواز اور حمزہ شہباس کی قیادت میں لاہور سے روانہ ہوگا 27 مارچ کو اسلام آباد بہنچے گا لاہور میں بینرز کی سیاست روج پر پرویز الہی کے بعد شہباس شریف کے بھی بینرز لگ گئے بینرز پر لکھا گیا ہے وزیر آزم شہباس شریف تیرہ میں گرینڈ جرگے کا انکارٹ کور کمانڈر پشاور لیفٹینین جنرل فیض حمید نے ایک دہائے بعد گھروں کو لوٹنے والوں کا خیر مقدم کیا ختام میں کہا کہ ایک لاکھ افراد کی بحالی کامل مکمل کیا گھروں کو واپس آنے والے خاندانوں کی بحالی کے لیے فوج ہر ممکن مدد کرے گی قبائلی امائیدین نے علاقے میں امن کی بحالی پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا رحمت و برکت بھری رات آج ملک بھر میں شب برات پر خصوصی عبادات کا احتمام شہریوں نے اپنے مرہومین کے ایسال سباب اور زیارت کبور کے لیے قبرستانوں کا رخ کر لیا وزیر آزم کی قوم اور امت مسلمہ کو شب برات پر مبارک بات ٹویٹ میں کہا اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں امن و خوشحالی سے نوازیں اور اب ہر صبح ہوگا نئے سفر کا آغاز سیاست کی اونچ نیچ معیشت کی پرواز ہر میدان میں ہوگا پاکستان کا ڈاپ سبس پرچم کا ستارہ بن کر جگ مگا رہا ہے کون انٹرٹیرمنٹ کی دنیا میں ہے کس کا چرچہ سوشل میڈیا پر کون کر رہا ہے راج سب کچھ دکھے گا آپ کی سکرین پر 21 مارچ سے صبح 9 بجے صرف بول نیوز پر کیونکہ دنیا بول ہے